نانی امہ اپنے سے کئی سال چھوٹی آسفہ بھٹو زرداری سے حسد کی آگ میں جلیں لگیں آسفہ بھٹو کو بھرپور کورج دینے اور مریم نواز کو یکسر نظر انداز کرنے پر نانی امہ نے اپنے ہی حمایتی چینل جیو نیوز کو کھری کھری سنا دی ہیں پی ڈی ام کے لاہور میں ہونے والے جلسہ میں آسفہ بھٹو زرداری کی شرکت کے لیے بڑی شرط بھی رکھ دی ہے جیو نیوز کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ نون لیگ کی بیجہ حمایت کرتا ہے جیو کے مالک میرش کلو رحمان کے نواز شریف کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں دوہزار تیرہ سے اب تک جیو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نون لیگ کا حامی جینل ہے جبکہ جیو کے صحافیوں سحیل وڑائچ، عمر چیمہ، شہزیب خانزادہ، منیب فاروق، حمد میر، بینزیر شاہ، محمل سرفراز، حفیظ اللہ نیازی، انصار باسی، فخر درانی کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ نون لیگ کے حق میں تجزیع کرتے ہیں چند سال قبل تک مفزیر اعظم عمران خان جیو نیوز کو کڑی تنگید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور یہ تک کہا کہ الیکشن دوہزار تیرہ میں ہونے والی دھاندلی میں جیو کا بھی اہم کردار ہے جس کا ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ دوہزار تیرہ کی نگران حکومت میں وزیر اعلا رہنے والے نجم سیٹی کو بعد ازان نواز شیف نے چیرمن پی سی بی بنا دیا وہ جیو پر بیٹھ کر تجزیع بھی کرتے تھے اور پی سی بی کے معاملات بھی چلاتے تھے جس پر جیو نیوز نے وزیر اعظم عمران خان پر جواب بھی وار کیے ان کی ذاتی زندگی پر بھی پروگرام کر ڈالے لیکن مریم نواز کے گنگا الڈی ہی بہتی ہے ان کا کہنا ہے کہ جیو نیوز ہمارا مخالف چینل ہے مجھے سب سمجھ آتی ہے کہ جیو نیوز ہمارے خلاف کیوں ہے اس پر اوپر سے پریشر ہوگا جو اینکر حکومت کے خلاف بولتا ہے حق سچ کی بات کرتا ہے اسے نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے مریم نواز نے الزام آئد کیا کہ جیو نیوز پر اوپر سے پریشر ہے جو اینکر حکومت کے خلاف بولتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے صحافیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے ناظرین یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز نے اپنی تقریر کے دوران جیو نیوز کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا اس سوال کا جواب اے آر وائی نیوز کے صحافی عدیل راجہ نے دیا جن کا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہنا ہے کہ ذرائع کے مطابق مریم نواز جیو ٹی وی سے آصفہ بھٹو زرداری کی بھرپور کورج کرنے پر ناراض ہیں اور اس تقریر میں اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے ناظرین شکوہ اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے دراصل ملتان جلسے کے بعد جیو سمیت مختلف چینلز اور صحافیوں نے آصفہ بھٹو کو بہت پذیرائی دی اور مریم نواز کو یکسر نظر انداز کر دیا چینلز نے آصفہ بھٹو پر پورے پورے پرگرام کر ڈالے لیکن مریم نواز کا نام تک نہ لیا مریم نواز کا کہنا ہے کہ ملتان میں ہمیں پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے بلایا گیا تھا یا پھر آصفہ بھٹو کی سیاسی لانچنگ کے لیے بلایا گیا تھا ہم پاکستان پیپرز پارٹی کی زیادتیاں بھلا کر ملتان جلسے میں گئے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں حسد میں جلتی مریم نواز نے آصفہ بھٹو کی تقریر پر بھی اعتراض اٹھایا اور کہا کہ تقریر میں میرے یا نواز شیف سے متعلق ایک جملہ بھی نہیں تھا اگر آصفہ بھٹو نواز شیف یا میرے متعلق کچھ کہہ دیتی تو ہمارے کارکنان میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو جاتا نانیمہ کا کہنا ہے کہ ملتان جلسے کے بعد میڈیا پر باقاعدہ مہم چلائی گئی جس کے تحت یہ تاثر دیا گیا کہ آج آصفہ بھٹو نے انتہائی بہترین تقریر کی ہے مریم نواز نے پی ڈی ایم کے لہور جلسے میں آصفہ بھٹو کی تقریر پر بھی شرائط آئیت کر دی ہیں مریم نواز نے شرط آئیت کی ہے کہ لہور جلسے میں آصفہ بھٹو کو اسی صورت میں تقریر کرنے کی اجازت دی جائے گی اگر ان کی تقریر میں نواز شیف یا مریم نواز کا نام شامل کیا جائے ناظری مریم نواز کی جیو نیوز پر تنقیز ڈرامے بازی اور دھوکہ دہی کے سوا کچھ نہیں ہے مریم نواز نے جیو نیوز کو نیوٹرل دکھانے کے لیے غلط بیانی کی ہے جیو نیوز آج بھی نون لیگ کا اسی طرح حامی ہے جس طرح دوہزار تیرہ میں تھا